امام شاتلی میں سے میں کافی متاثر ہوں انہوں نے اپنی مشہور کتاب اس کے بارے میں میں نے یہ کہا کہ ہر عالم کو چاہیے کہ ایک بار اس کتاب کو ضرور پڑھ لیے اس کتاب کا نام ہے اس کے اندر انہوں نے امام اتاری بھیجرا حضرت امام مالک رحمہ اللہ بہترے چار امام ہیں ان میں سے یہ گئے امام اتاری بھیجرا حضرت امام مالک رحمہ اللہ کہتا کہ قول نقل کیا قول کیا ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں فَمَالَمْ يَقُنْ يَوْمَجِبِنْ دِينًا فَلَا يَقُونُ الْيَوْمَ دِينًا امام مالک فرماتے ہیں کہ اس وقت جو دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہوگا اس وقت یعنی نبی کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہوگی اور قیامت تک وہ چیز دین نہیں ہو سکتی یہ قول امام مالک کا آپ زرنی سے لکھے جا نکلا ہے سوال یہ ہے کہ اس وقت کا دین کیا تھا جواب جس کو نبی اور صحابہ کونوں پھولو کرتے ہیں جواب ہے یہ طرح سے آگے کہ زہنی قلقہ پر مش ہوا تو بیچ میں جو بات رہے گی تو آپ کے زہنی نہیں آسکیں اس وقت کا دین کیا تھا یہ سوال جواب جس دین کو نبی اور صحابہ دونوں پھولو کرتے ہیں اب سوال یہ کہ وہ کونسی ایسی چیز کی جس کو نبی بھی فالو کر دیتے اور صحابہ بھی فالو کر دیتے اور صحابہ بھی فالو کر دیتے سورہ محقاب یہ قائد کریم آگے کہ نبی کس چیز کو فالو کر دیتے آپ نے فرمایا رب نے فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا عَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ اِنْ اَتْتَعُوا اِلَّا مَا يُوحَا بِلَيَّ وَمَا عَنَا اِلَّا نَبِيرٌ مُبِينٌ اے ہمارے خطیب آپ کہتی جئے کہ میں کوئی انوکہ رسول نہیں جیسے تمام انبیاء اکرام بشر تھے میں بھی انہیں کی طرح بشر ہوں کوئی انوکہ رسول نہیں جیسے وہ اس دنیا میں ہے اور دنیا سے چلے گے مجھے بھی ایک دنیا سے چلے جانے میں کوئی انوکہ رسول نہیں دوسرا جملہ مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا جانے والا ہے اور میرے ساتھ کیا جانے والا ہے تیسرا اِنْ اَتْتَعُوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّ میں خالو کرتا ہوں اتبا کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے قرآن کی سائل نے بتایا کہ نبی جس چیز کو فالو کرتے تھے وہ چیز اللہ اُتارتا تھا نبی وحیہ کو فالو کرتے تھے تو بتا چلا کہ نبی جو کچھ اللہ وحیہ کے ذریعے اُتارتا تھے اس کو فالو کرتے تھے صحابہ کہا کرتے تھے آئیے وہ آئیتیں کریمہ دیکھتے ہیں اتبعو مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتْبِعُوا مِنْ تُونِهِ اَوْلِيَا اے میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والو تم فالو کرو اُس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے اُس چیز کو فالو کرتے تھے جو اُن کے رب کی طرف سے اُن کے رسول کے اوپر اُکری یعنی وہ بھی وحیہی کو فالو کرتے نقیقہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحیہ کو فالو کرتے تھے تو آسمان سے اُکر پی تھی اور صحابہ کرام بھی اُسی کو فالو کرتے تھے جو نبی کے اوپر وحیہ کے صورت میں اُتر تھی اور یہ جو وحیہ اُتر تھی دھی کسی کا نام دین آئے بتا کے چلا کہ جو صحابہ کے اوپ فالو کرتے تھے وہی دین تھا جس کو انہوں نے فالو نہیں کیا وہ آج میں دین نہیں ہوئے ہی بیٹا آج میں دین نہیں ہوگا جو وحیہ دن آج میں دین نہیں ہے یہ بات بالکل صاف ہوگی اور اے ہمارے نبی وحیہ کا اور وحیہ ہے جس کو نبی فالو کرتے تھے وحیہ وہ ہے جس کو صحابہ فالو کرتے تھے اور فالو کرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اے میرے نبی تم کسی وحیہ کو جس کو دین کہا جاتا ہے یہی چونسروں تک پڑھ جائیے یہ تک پڑھ جائیے کیوں گا ہمیں گے گیرے نبی لیکن باہ بھارت بھارت ڈیو بھارت ڈیو موسیقی